بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز 18 نومبر کے کرنٹ فیرز دیکھ لیتے ہیں پری میچور برت ہوتی ہے اگر بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے پری میچور برت یعنی کہ ابھی بچہ کمپلیٹلی بنا نہیں تھا اور وہ پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو پیدا ہوتے ہیں بچے ان کی ڈیٹس ہو جاتی ہیں اور یہ بیسیکلی ریزنز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ خاص قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں تو لوگوں میں اس چیز کی اویرنس ڈالنے کے لیے پری میچورٹی برت کی ورلڈ پری میچورٹی ڈے منایا جاتا ہے 18 نومبر کو ہر سال کیمبریج ڈکشنری نے اس وقت جو ورلڈ آف دا ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اناؤنس کیا ہے وہ کیا ہے ہیلوسی نیٹ ورلڈ کو ٹھیک ہے ہیلوسی نیٹ کو آرمینین اور ازربائیجان جو ہیں انہوں نے ایگری ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمیں آہ پرنسپل آف پیس ٹوٹی جو ہیں وہ اب تہہ کر لینے چاہیے اب یہ کیوں وہ پرنسپل آف پیس ٹوٹی کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال جو ہے وہ ایک وار ہوئی تھی جو کہ ازربائیجان اور آرمینیا کے مطابق کے دن میں آنوی تھی جس میں ازربائیجان جو ہے وہ جیت کیا تھا یہ دوزارت بائیس کی جنگ تھی اور اس جنگ کا جو تنازع والا علاقہ تھا وہ تھا ناغرونو کارباخ ٹھیک ہے ازربائیجان کے کیپٹل کا نام ہے باکو اور آرمینیا کے کیپٹل کا نام ہے یاروان ٹھیک ہے اپک لیڈر پلیج سپورٹ اب یہ ایک اپک سمیٹ ہو رہا ہے اپک کیا ہوتا ہے ایشیا پیسیفک اکنومک کوپریشن جس کے اندر کچھ ایشیا اور پیسیفک جو اوشن ہے اس کے بیچ میں جتنے بھی ٹریڈ ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہا ہے کہ فری اوپن فیر نون ڈسکرمنیٹی ٹرانسپیرن انکلوسیف و پریٹک ٹیپل ٹریڈ اور انویسمنٹ انوارمنٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر یا مین جو کوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں پر ہوئی ہے سانس فرانسکو میں ہوئی ہے یہ کس کا شہر ہے آہ امریکہ کا شہر ہے اور ون لائنر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا ہیٹ کوارٹر سنگاپور میں ہے اس کے فاؤنڈیشن نائنٹین ایٹی نائن میں ہوئی تھی کہاں پہ ہوئی تھی کینبرہ کینبرہ کہاں پہ ہے آسٹیلیا میں ہے اس کے چیر پنسن کون ہے تو پریزیڈنٹ امریکہ ہے کہ ہیں جو بائیڈن اور ٹوٹل اس میں کتنی اکانومیز انوالو ہیں یعنی کتنے کنٹریز ہیں تو اکیس اکانومیز انوالو ہیں جس میں تائیوان بھی ہے جس کو چائنا جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا ایزا ریکنائز نہیں کرتا ایزا انڈیپینڈنٹ نیشن ٹھیک ہے بٹ باقی امریکنز کو وغیرہ جتنے کنٹریز ہیں وہ کرتے ہیں سو یہ اس کے اندر اکیس اکانومیز اس لیے یہاں پہ لکھا ہے پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے سپیس میں ٹریول کیا تھا ان کا بھی نیوز پیپر میں ذکر آیا تو آپ کو نام پتا ہونے چاہیے ان خاتون کا نام ہے نامیرہ سلیم اور یہ انہوں نے گوئرنمنٹ کو کہا ہے کہ بھئی جو سٹم ہوتی ہے سٹم کیا ہوتا ہے سائنس ٹکنالوجی انجنیرنگ ان میتھمیٹک اس ایجوکیشن کو اپنے کنٹری میں پاکستان میں لے کے آؤ تاکہ ہمارے پاس بھی کوئی ناسا جیسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوں ناسا جیسی جنریشن پیدا ہو جو اتنے بڑے بڑے داروں کو چلا سکے سو یہ وہ اس کے اگر بیگرونڈ میں انہوں دیکھیں تو یہ وہ خاتون ہے ان کا نام ہے نامیرہ سلیم انہوں نے ورژین گلیکٹکس گلیکٹکس فور مشن پہ گئی تھی یہ کب گئی ہے سپیس میں کب ٹریول کیا انہوں نے چھین اکتوبر دوہزار پیس میں کیا ہے ریسنٹلی پچھلے منت پاکستان کی کے بورڈ نے اپوائنٹ کر دیا ہے وہاں ریاض کو ایزا نیو چیف سلیکٹر سپیس ایکس کی انکریوڈ سپیس کرافٹ سٹار شپ انکریوڈ یعنی کہ اس میں لوگ نہیں تھے وہ اس لیے ڈیویلپ کی جاری ہے تاکہ وہ مون پہ جائے اور ادھر ایسٹرونانٹس لے کے جائے بٹ یہ دوسرا ٹیسٹ ہے جو کہ فیل ہو چکا ہے سیکنڈ ٹیسٹ بھی فیل ہو چکا ہے کچھ ہی منٹ اس نے فلائٹ کی اس کے بعد وہ ڈیسٹرائی ہو گئی فرس اٹم بھی ایکسپلوجن ہی کے نظر ہوئی تھی تو سپیس ایکس کی یہ جو لانچ تھا یہ ناکام رہا ونٹیج این کلاسک کار ریلی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے پشاور کے اندر اور اس میں اکاون جو ہیں وہ پرانے زمانے کی گاڑیاں یعنی انیس سو تیس سے لے کر انیس سو ستر تک کی گاڑیاں جو ہیں وہ شوک آس کی جاری ہیں اور دکھائی جاری ہیں یہ ریلی جو ہے بارہ نومبر کراچی سے شروعی تھی اور اس طرح اب یہ لاہور بھی گئی ہے اسلام آب گئی ہے اب جو یہ پشاور کے اندر جو ہے یہ اپنا مزائرہ کر رہی وہ سٹارٹ ہوئی ہے کلوزنگ سرمینی ہوئی ہے ابھی پاکستان اور چائنہ کی نیوی کے بیچ میں جو ملٹری ایکسرسائز ہوئی ہے اس کا نام ہے سی گارڈین ٹوینٹی ٹوینٹی تھری اور اس کے اندر دونوں کنٹریز نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور دونوں نیویز نے تو اب اختتام پذیر ہوئی ہے نام امپورٹن ہے سی گارڈین ٹوینٹی ٹوینٹی تھری سو یہ سیم ایلٹ مین ہیں یہ سیو تھے چیٹ جی پی ٹی کے جی پی ٹی فور کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ مائکرو سافٹ بیکڈ آہ بیکڈ ہے جس کو مائکرو سافٹ جو ہے وہ پاور کرتا ہے یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو پتا ہے بہت مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے پبلک کے لیے بھی ایویلیبل ہے اس کے جو سیو تھے سیم ایلٹ مین اور اس کے جو بورڈ آف ڈریکٹرز میں تھے اس کو جو ہے وہ نکال دیا ہے ٹرمینیٹ کر دیا ہے اور جو کہ یہ بہت بڑی خبر ہے تو سیم ایلٹ مین کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سابق سیو ہیں چیٹ جی پی ٹی کے چینل کو سبسکرائب کریے گا جو سوال آفزال سکتا ہے اللہ حافظ